این سی پی یو ایل یعنی قومی کانسل برائے فروغ اردو زبان نئی دلی ایو مدد ویل فیر ٹرسٹ مرادباد کے سیونکت تتوہ دھان میں ایک دوسیے سیمینار مزفر ہنفی فن اور شخصیت کے موضوع پر بنات القریش گلز انٹر کالج اصالت پورا مرادباد میں جمعیت العلماء ہند کے شہر مہامنٹری حضرت مولانا مزمل حسین کے ادھکشتہ میں سمپن ہوا سرپرستی درگاہ سلطان صاحب کے سجادہ نشین سید علی نعیم چشتی نے کی اور مکھی عدیتی کے روپ میں نہرو یوہ کینڈرو رامپور کے زلہ یوہ ادھکاری ماہ عالم اپستت ہوئے پروگرام میں وشیش عدیتی کے روپ میں سمات سیوی ایوام دیبار ایسوسییشن این لیبرری کے مہامنٹری راکیش کمار وششت پدھاری سید محمد حاشم نے کیا سمینار میں مولانا محمد سلیمان نے قرآن پاک کی تلاوت سے پروگرام شروع کیا اور ناتے پاک کا نظرانہ پیش کرنے کی سادت مولانا محمد رضا نے حصل کی دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے دنیا میں مجھے تو نے جب اپنا بنایا ہے تو محشر میں بھی کہہ دینا آقا میرے محشر میں بھی کہہ دینا کہ یہ ہے میرا دیوانا سیمینار میں مقالہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر شیخ نگینوی ایوم ترنم پروین بدائیوں نے کہا کہ پروفیسر مظفر حنفی اردو زبان و عدب کے ایک مکمل عدیب تھے اپنی زندگی میں وہ بہت ساری اردو کی کتابیں منظر عام پر لائی ان کی شخصیت کسی تعرف کی محتاج نہیں ہے سیمینار میں مقالہ پیش کرتے ہوئے ڈاکٹر شاکر حسین اسلاحی و مفتی باقر علی نعیمی نے سیمینار میں مظفر حنفی نے اپنی پورے جیون میں اردو عدب کی بے مثال سوائی کی ہیں ان کی شاہری سے نئی نسل کو نئی رہا دیکھنے کو ملتی ہے مفتی باقر علی نعیمی نے اپنا مقالہ پیش کرتے ہوئے کہا مظفر حنفی نے انیس سو پچاس کی اقتدائی زمانے سے ہی عدبی سرگرمیوں کا آگاز کر دیا تھا پہلے انہوں نے بچوں کے لئے کہانیاں دیکھیں انیس سو تری پر میں ان کی پہلی تخلیق بندروں کا مشاعرہ شائع ہوئی انیس سو چوبن میں پہلے نابید نسیم بکٹیپو لکنہو سے شائع ہوا جو ایک انگریزی نابید سے محفوظ تھا انیس سو انسٹھ میں انہوں نے ایک رسالہ نئے چراغ جاری کیا جس کے ذریعے ان کا رابطہ شاد عارفی جیسے ماینات شائع سے ہوا حلقہ عدب میں مظفر حنفی کی پہچان مسلم ہونا شروع ہو گئی تھی انیس سو باسٹھ میں انہوں نے شاد عارفی کی باقاعدہ شاگردی اختیار کر دی انیس سو سٹھ سٹھ میں انہوں نے شاد عارفی پر مختلف عدیبوں شائعوں سے مضامی لکھوا کر یقجا دیئے اور انہیں ایک تھا شائع عنوان سے شائع کرایا ڈاکٹر شاکر حسین اسلاحی نے اس موقع پر اپنا چیدہ چیدہ کلام بھی پیش کیا موسیقی موسیقی خجرہ دل میں آج اے شاکر اشک کی آیتیں ہترنی ہیں خجرہ دل میں آج اے شاکر اشک کی آیتیں ہترنی ہیں سیمینار میں مقالہ پیش کرتے ہوئے انجم پروین و رزمان مسرور سنبھلی نے سنگ تروپ سے کہا کہ مظفر حنفی کے فن کی جتنی بھی تعریف کی جائے وے کم ہیں ان کی شائعری میں فن کا خاص خیال رکھا گیا ہے رزمان مسرور نے بدلتے وقت پر تنس کرتے ہوئے کہا سیمینار میں مہمان خصوصی کی حیثیت سے شریک ماہ عالم نے کہا کہ اردو کے اس پروگرام سے نئی نسل کو آگے بڑھنے کا افسر ملے گا پروگرام میں وشیش عتی تھی راکیش وشش نے کہا کہ کاؤنسل کے دوارہ کیا جا رہا یہ کارکرم سرحانی ہے سیمینار کے ادھکشتہ کرے ہیں مولانا مزمل وشرم سرحمانی خوریشوی نے اپنی دعاوں سے نوازا سیمینار کے انتوں میں سنستہ دوارہ عتیتیوں کو اس میں تیچھے ندے کر سمانت کیا گیا سیمینار میں رضا علی، یوگیش باجپی، چندر شیکھر بھاردواج ایڈوکیٹ، ریشما پروین، اقرار حسین، ممتاز علم، یوگیش ترپاتھی، گیانیندر شرمہ، ممتاز الحق قریشی، آدھی نے بھی بھاگ لیا مدد ویل فیر ٹرسٹ کے ادھکش اسلام حسین ایڈوکیٹ نے سیمینار کے آغاز میں سب کا استقبال کیا ورشت ادھکتا چندر شیکھر بھاردواج نے اس افسر پر اسلام حسین ایڈوکیٹ کی حسنہ افزائی کرتے ہوئے کا اس سیمینار کو ورشت سماس سیوکا ایوام ساحتکار ڈاکٹر مادھوری سنگ، ریا جن کلناڈ سمیتی کے سچیم ناصر حسین منصوری، ووٹ 24 کے پارشاد محمد شاکر، پورو پارشاد حاجی قیسر عالم وغیرہوں نے بھی خطاب کیا آخر میں سیمینار کی سہ سنیوجکا ریشما پروین ایڈوکیٹ نے سب کا شکریہ آدھا کیا اس موقع پر ونوت کمار وکل ایڈوکیٹ، شاہد علی خان، تاہر حسین ایڈوکیٹ، اچھا شرما ایڈوکیٹ، جیتیندر کھنڈیل وال ایڈوکیٹ، ریحان نبی انصاری، شاداب پرویز، عبدالباسر، ڈاکٹر میراج الدی، محمد شانواز، تنویر اختر، محمد شریف، عبدالحسن، عرف دبلو وغیرہ بھی موجود رہے سبھی لوگوں نے اسلام حسین ایڈوکیٹ کو سیمنار کے سفل آیوجن پر مبارک بات پیش کی